بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو زمال امید کرتی آپ سب خیریت سے ہوں گے شکر الحمدللہ آپ سب کی دو ماں سے میں اور میری فیملی سب خیریت سے ہیں آج میں آپ لوگوں کے گلی محلے میں پکنے والی بہت ہی مزدار ٹکی آلو کی ٹکی کی ریسپی شیئر کروں گی لیکن جو گلی محلے میں ٹکیاں پکتے ہیں اس کا ٹیسٹ سب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں آپ ساتھ جو کس طرح ڈیفرنٹ ہوتا ہے فرسٹ اور فال ہمارے پاس یہاں پر آلو ہیں یہ ہے جی آلموس ہاف کے جی کے برابر اس کو ہم لوگوں نے بوائل کر لیا تھا گریٹ رہ گئے میں سے گریٹ بلکل نہیں کرنا ساتھ سے ہاتھ جاڑا ہنی مرچے ہیں ون ٹیسپون ڈیٹری پاورڈا ون ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون حلدی چاٹ مسالہ ہاف ٹیسپون کلونجی ہاف ٹیسپون زیرہ اور دھنیا بھونا اور کھٹا ہوا یہاں پر ٹو ٹیبل سپون ہم لوگوں نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے تو جی یہ سپیشل ایک انکل جو ہو جائے بیچتے ہیں ان سے میں نے سپیشل اس پی پوچھی کہ آپ کی جو ٹکیا ہے وہ بہت مزددار ہوتی اس کا جو ہے آپ راز بتائیں کہ کیا جو ہے اس کے در چیز ڈالتے ہیں اس کا اور مزدہ فلیور آجاتا ہے تو انہوں نے جو مجھے بتائے میں آج اس کے ایس پر آپ کو شیئر کروں گی تو دیکھ ساپ لوگ نے لیا کہ اس کے اندر ہڑا دھنیا تو ہم لوگوں نے ایڈ کر ہی دیا ہے آل موس 3 ٹیبل سمون کے برابر اچھی طرح سے مکس کریں گے گریٹ رہے گی موسے گریٹ نہیں کریں کیونکہ جو پٹیٹو کے چنگز ہوتے ہیں وہ بہت ہی لا جواب لگتے ہیں سموسے میں اور ٹکی میں بھوٹا پراٹھے کے اندر ٹھائے تو پھٹنے کا تھوڑا دھر ہوتا ہے لیکن ہم اس طرح سے موٹے موٹے چنگز کم سے کم ٹکی میں ضرور رکھیں گے یہاں پہ آپ لوگ دے سکتا ہے ہم لوگوں نے اس کو کر لیا ہے جی مکس تو بس اب ہم لوگوں نے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑے دے کے لیے جو ہے سائٹ پر لیکھ دینا ہے آل موس 5 سے 7 مٹ کے لیے تاکہ مرچوں کا اثر اندر تک آجے یہاں پہ جی ہمارے پاس بیسن ایک اپ کے برابر ون ٹی سپون کے قریب اس کے اندر ہم لوگوں نے نمک ایڈ کر دینا ہے ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون کے برابر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو اب یہاں پہ ہے جی سپیشل راز راز کی بار جو یہ ہے یہ ہے جی مپا لسن ادرک اور ہری مرچوں کی پیش بھر کے ون ٹی سپون کے برابر ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہے وہ سیکرٹ انگریڈینٹ جس کو ایڈ کرنے سے جی ٹکی ہے بہت لا جواب اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہ اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کیوں کیا ہے کیونکہ جو آپ ٹکی کے اوپر کوٹ کرتے ہیں تو ٹکی اندر سپیشل ہوتی ہے لیکن اوپر سے کوٹنگ ہے وہ پھیکی بہت ہوتی ہے تو یہ ایڈ کرنے سے یقین کریں اس کی کوشبو میں بھی جو ہے ایک الگ سی وہ آئے گا اور اس کا ٹیش بھی بہت زیادہ کمال کا ہو جائے گا اب ہم لوگوں نے اس کے اندر پانی ایڈ کرتے کرتے ہیں اچھی طرح سے اس کا مکسٹر ریک ریڈی کر دینا جس کے اندر ہم لوگوں نے ٹکی کو کوٹ کرنا ہے اس کی کوٹنگ کے اندر سیادہ سپائسز ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ جب اس کو روٹی آنے کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا فلیور اور بھی زیادہ لا جواب اور مزیدار آئے گا تو اب آپ کے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اسی داران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو بلیب میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیسے آپ کو ممینہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن تب سے پہلے بھی لے گا آپ ویڈیو کو لائک کر کے اگر شیزو کیجئے گا پیار سا اچھا سا کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا آپ کا ایک لائک اور ایک کومنٹ ملی بہت ہی زیادہ ویلیو بل ہوتا ہے پلیز ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولا کریں یہاں پہ آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوٹنگ بیسن کی ریڈی کر لی ہے اب ہم یہاں پہ ایک نومل سائز کے جو ہے وہ کباب بنا لیں گے ہاتھوں کی وجہ سے یہاں پہ ٹکی ہوتی ہے وہ آلو کی بنا لیں گے جو نومل سائز کے ہم لوگ آپ پہ بناتے ہیں باقی سائز چھوٹا بڑا وہ خود ہی کر لی جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتا ہم نے ایک ٹکی ریڈی کر لی اس طرح سے باقی تمام ٹکیاں جائے یہ ریڈی کر لیں گے تو اگر آپ لوگوں نے چینل زی فیملی ویلوکس ابھی تک ویزیٹ ہے کیا اس کو ویزیٹ کریں اور دیکھیں جس پہ میں نے بہت اچھے اچھے ویلوکس ان کیا میں آپ کو انشاءاللہ بہت پسند دے گا اس چینل کو سبسکرائب کرنے بھی بلکل نہ بھولئے گا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اور باقی ٹکیاں بھی جو ہے یہ ریڈی کر لینی ہے باقی بس یہی ہے کہ ہاتھوں کی باقی سائز آپ چھوٹا بڑا جو ہے وہ اپنی پسند سے کر لی جائے گا ساری ٹکیاں وہ ہم پہلے ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ٹکیاں یہ ہم لوگوں نے ریڈی کر لی ہے تو جی اب ہم یہاں پر جو باقی مکشر ہے اس کی بھی ٹکیاں ساتھ ساتھ ریڈی کرتے جائیں گے اب اس کو ہم لوگوں نے کرنا ہے جی فرائے تو اب ہم لوگ اس کو پیسنر کے کوٹ کے اندر ڈپ کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہم لوگوں نے فرائے کر دینا ہے یاد رکھے گا یہ ریسپی بہت زیادہ مزیدار ہے اور یہ ایک کمرشل ریسپی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں آئی ہوب آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو اس طرح سے اس کو ہم لوگوں نے فرائے کر دینا ہے یاد رکھے گا یہ والی ٹکیاں آپ لوگوں نے شیلو فرائے نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے ڈیپ فرائے کرنی ہے اس بات کا آپ لوگوں نے ضرور ضرور خیال رکھنا ہے ڈیپ فرائے کرنے سے اس کا فلیور تیج اور بھی زیادہ لا جواب اور مزیدار ہے اس لئے آپ لوگ اس کو ڈیپ فرائے کر کے ہی جو ہے فرائے کیجئے گا ڈیپ فرائے کیجئے گا اس کو تو بہت ہی لا جواب سے ہی کیگر کو فرائے کر رہی تو خوشبو آ رہی ہے بہت زیادہ مزیدار ڈیپ فرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی چاہیے ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بریفلی ایکسپلین کر دوں گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں ان میں کتنا پیاس ہے کتنا خوبصورا سا کلر جو ہے وہ آ چکا ہے تو بس اب ہم لوگوں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر لینا ہے اس سے زیادہ کلر ڈاک کرنے کے ضرورت نہیں ہے اب ہم لوگ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے باقی ہماری جتنی بھی حیلو کی ٹکیاں ہیں ان کو ہم لوگوں نے فرائے کرنا ہے اچھا جی یہ ٹکیاں فرائے کرنے کے بعد آپ اس کو بھی سٹور کر سکتے ہیں آل موسٹ ون منھ تک تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی یہ جو ہے فرائے کر کے کرتے ہیں تو تو اگر اس طرح سے اگر آپ سادھی آلو کی ٹکیاں پناہ کر رکھتے ہیں دن وہ ٹو تری ویکس جو ہے نا اتنے وہ کر پائے گی تو جی باقی یہاں پہ ٹکیاں ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے ساتھ ہے تھی فرائے کرتے جانا ہے تو یہاں بھی آپ لوگ دیسے ہیں کہ پیاسا کالر آ چکا ہے اب اس کو بھی ہم لوگوں نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے تو اچھا جی اس کو فرائے کرنا ہے تو خوشبو اس کی بڑی لاجواب تھی اور جیسے وہ جو انکل اس کو بیچتے ہیں نا ان کی جو ٹھیلہ ہوتا ہے ان کے پاس کھڑی جو خوشبو آ رہی ہوتا ہے تو سیم واقعی یقین کریں ویسی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں پہ ہماری بہت ساری ٹکیاں ریڈی ہو گئی ہیں ہم بھی ہمارے فائن لوگ کی طرح چلتے ہیں تو جی اب اس کے ساتھ ہری چٹنی نہ ہو دھنیے کی ہری مرچوں کی طرح ہوئی نہیں سکتا دھنیے کی ہری مرچوں کی چٹنی ہم نے بنا لی ہے یقین کریں اس سے بھی بڑا فلیور دوبالا ہو جائے گا تو ماشاءاللہ ہماری بہت زیادہ مزے دار ٹکیاں ریڈی ہو چکی ہیں تو مجھے جا دیجئے اگلی ویڈیو تک اپنا فیملی کا خیار ہے کہ مجھے فیملی کو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ